سر یہ بتائیے گا کہ سٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے اپنی سٹیڈی کمپلیٹ کر دی بی ایس کر دیا جب بھی کوئی سٹوڈنٹ میٹرک انٹر یا بی ایس کا سبجیکٹ جوز کرتے تو اس کے مائنڈ میں کوسچن جوب کا بڑا رہتا ہے تو اس میں یہ بتائیے گا کہ آہ بدن پاکستان بھی ان فورن بھی سٹوڈنٹ کے مائنڈ میں بس یہ ہوتا ہے بی ایس کرنے کے بعد بائیو کا ٹیچر بننے ہے لیکچر بننے ہے پی پی ایس کے لیے تیاری کرنی ہے تو کیا تیچنگ کے علاوہ بھی جوب اپورچنٹیز ہوتی ہیں بائیو کے سٹوڈنٹس کے لیے اگر وہ ڈاکٹر نہیں بن پایا دیکھیں اگر آپ پاکستان کے یہ تک بات کرتے ہیں تو نائنٹی پرسنٹ جو اپورچنٹی ہے وہ تیچنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ بی ایس کے بعد آپ ایز ایس ٹیچر کسی کی سکول یا کالج میں اپنا جو ہے وہ پروپیشنل کو کونٹینیو کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں جو سٹوڈنٹ بائیو کو بیچلرز کے لیے سیلیکٹ کرتا ہے تو اس کا ٹیچنگ کی صرف پرائیمی فوکس نہیں ہونا چاہیے اس کے ذہن میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بیچلرز کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ کسی سکولرشپ کو تلاش کر رہے فورن سکولرشپ کو بہت سارے سکولرشپ اویلیبل ہوتی ہیں اس کا مین جو ٹارگٹ ہے نا بیچلرز کے بعد وہ سکولرشپ ہونا چاہیے کیونکہ جب اس کو سکولرشپ پہ وہ بائٹ جائے گا کسی فورن کنٹری میں جائے گا وہاں پہ ایک تو پاکستان کے نصفت ریسرچ فسیلیٹی بہت زیادہ ہوں گی وہاں پہ پھر اس کو ایسا ایک انوائرمنٹ ملے گا جس کے اندر باقی بہت اچھے سائنٹسٹ ہوں گے ریسرچر ہوں گے ان کے ساتھ وہ کام کرے گا اس کی ایک گرومنگ بہت اچھی ہوگی اور اس کے بعد جب وہ اپنی ڈگری وہاں پہ کمپلیٹ کرے گا تو اس کے پاس اس ملک کے اندر ایسا ریسرچر سیٹل ہونے کے بہت سارے آپشنز ہیں وجہ اس کے کہ وہ پاکستان میں ٹیچنگ کرے میرے خیال میں اس کو ہائر ڈگری کے لیے فورن میں جانا جائیے اور اس کے بعد وہاں پہ اس ریسرچ کے اس کے پاس اپرچنیٹی بہت زیادہ ہوں گی جو پاکستان کے اندر اس سے اویلیبل نہیں ہے کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں می بینگ ایک لیکشنر ان انگلیش ایٹ یونیورسٹی لیول جب بائیو کا نام سنتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کوئی سائنس کا سبجیکٹ ہے اور بیالوجیسٹک سائنٹسٹ ہوتا ہے سو ہاو یو سی دہ سٹوڈنٹ اف بائیو ایڈ ایسا سائنٹسٹ اس کا رول کیسے ہو سکتا ہے یا انٹر کے بچے یا بی ایس کے جو بچے ہمارے سٹوڈی کر رہے ہیں آپ کیسے انہیں کچھ اگزیمپلز اگر دے دیں اپنی سبجیکٹ کی فیلڈ کی آپ نے کچھ کریٹیو کام کیے ہو ان کے کوئی ایسے ٹاپکس ہو جس پہ یہ کوئی ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہو جس کے بارے میں یہ کچھ کریٹیو سوچ سکتے ہو کیسے کیا ایریاز ہیں کہ ان کا ایک سائنٹسٹ والی جو ہے سائنٹسٹ والی جاب اپورٹرنیٹیز کیا وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی ہمیں سٹوڈنٹس کے مائن میں ٹیچنگ پی بی ایسی کے علاوہ ایسا کوئی آپشن نہیں ہوتا اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اندر وہ ریسرچ کی اتنی اپورٹرنٹیز نہیں ہوتی تو جیسے سٹوڈنٹ بی ایس سے نکلتا ہے وہ ٹیچنگ والی سائٹ پہ آ جاتا ہے تو پھر آپ جو بچے میٹرک میں ہیں انٹر میں ہیں تو ان کو وہ کوئی سامنے سے نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم بھی کوئی سائنٹسٹ بنیں گے انہیں یہی بس دین میں آتا ہے کہ اچھا اس نے بی ایس کے بعد تیچنگ سٹارٹ کیا تو اب جو کوئی اور بھی بی ایس باٹ نہیں کر دے گا آزالوجی کرے گا وہ بھی یہ تیچنگ سٹارٹ کر دے گا ایسا نہیں ہے اصل میں ہمارے ہاں اوینڈنس نے اتنی دی گئی ان سبجیکٹس کو اتنا زیادہ ایکس کوئیڈ نہیں ہوا سٹوڈنٹس کا یہ ایک ایک سبجیکٹ کے اندر اتنا ریسرچ پوٹینچل ہے فور ایکزامپل اگر کوئی سٹوڈنٹ باٹنی کو ساتھ بی ایس کرتا ہے تو ابھی آپ کے سامنے آئے کہ ہمارے پاس کلائی میٹ چین کس طرح ہوا ہے کتنی تیزی سے ہمارے پاس جو سویڈنس ہے تیمپریچر کی ہوا ہے اگر گرمیوں کا موسم ہے تو اس میں بہت زیادہ تیمپریچر ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس سر دیا تو وہ بہت زیادہ تیمپریچر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو کراپ پروڈکشن ہے وہ سگنیفیکنٹلی حام ہوئی ہے فور ایزامپل جیسا اس سیزن میں ہوا ہے کوئی ویٹ کی پروڈکشن ہے وہ تیمپریچر رائز کی وجہ سے بہت زیادہ ڈکلائن ہو چکی ہے تو اگر کوئی پلانٹ سائنٹسٹ ہے کوئی پلانٹ پیڈنگ پر کام کر رہا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ اب میں کوئی ایسی نئی ویرائیٹیز بناوں کوئی نیا کام کروں جس کی وجہ سے ڈروٹ ریزسٹنٹ ویٹ ریزسٹنٹ ویرائیٹیز آئیں اور گلوپلی جو ہے یا نیشنل لیول کے اوکر ہم اس کراپ کی پروڈکشن کو انکریز کریں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے سٹوڈنٹ کے ذین میں جو سائنٹسٹ والا پوائنٹ ہے نا اس کو ہم ہائلائٹ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے ایک بارٹنی کی مثال دیا اسی طرح زالوجی کے اندر اس کی اپلیکیشن دیں بائیو انفرمیٹکس کی اپنی اپلیکیشن ہے تو ہر سبجیکٹ کی اپلیکیشن موجود ہیں اور اس کے اندر اچھا کام بھی ہو سکتا ہے لیکن اب ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کے اندر اس اوئرنس کو پیدا کریں اور وہ اوئرنس تب بھی پیدا ہوگی جب ہم لوگ خود یہ کام کریں گے جب یہاں پہ ریسرچ ہوگی یہاں پہ اچھے اچھے ایکسپیرمنٹس ہوں گے تب ہی سٹوڈنٹس ان کو دیکھے گا اور اس سے سٹوڈنٹس کے اندر ایک انٹرس دولپ ہوگا بہت اچھی آپ نے دیکھا سٹوڈنٹس آپ نے کہ ہمارے پاس پیکٹیکل سر نے ایکزیمپل دیا آپ کو کہ اگر آپ موسم بدل رہے کلائیمیٹ ایفیکٹ چینج ہو رہا ہے پاکستان کے سرکمسٹانسز میں اور آپ گندم کی اچھی پروڈکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کون سے نیا سیڈ ایسا یوز کریں کون سی ایسی ورائیٹی یوز کریں جو اس بدلتے کلائیمیٹ میں آپ کو اچھی پروڈکٹ دے سکے یہ ایریاز ہیں آپ بائیو پڑھ رہے ہیں تو آپ کے یہ کام ہے آپ کو اپنے سبجیکٹ میں کچھ نیا پروڈیوز کرنا ہے آپ ٹریڈیشن کو مت دیکھیں کہ سارے سٹوڈنٹس یوں ہی پڑھ رہے ہیں اور ہر بی ایس کرنے والا جیسے سر نے کہا کہ ٹیچر بنا تو مجھے بھی ٹیچر ہی بننا ہے بی ایس کرنا ہے ایم فل کرنا ہے پنجاب پبیل سرویس کمیشن ڈیکٹرشپ کی تیاری کرنی ہے سر کیا آپ اس سے اگلی کریں گے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ رش اور فلو ہمارا پی پی ایسی کی طرف پی پی ایسی کی طرف ہے پی پی ایسی کی کینی دیڈز کا ایس کمپیر ٹو پاس نمبر اف کینی دیڈز بہت زیادہ ہے اور کمپیٹیشن بھی بہت زیادہ ہو گیا کہ سٹوڈنٹس کو آلٹرنیٹیو آپشن کی اویرنیس نہیں ہے یا ایسے ہی ہے پہلے میں جو آپ کا لاس گوستان تھا اس میں ایک وائنٹ ایک ایڈ کر دوں کہ شاید آپ کو بھی پتہ ہو کہ یون نے اپنے 30 گول سیٹ کی ہیں جس کو کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیویلپنٹ گول کہ اگر ان گولز کو ہم نے حاصل نہ کیا تو آنے والے سالوں میں جو لائف ہے وہ بہت دفکل ہو جائے گی اور اس کے اندر جیسے زیرو ہنگر ایک گول ہے پری ایڈکیشن ہے پروولٹی ہے جو 30 گولز انہوں نے سیٹ کی ہیں اس میں سے تقریباً دس گولز ایسے ہیں جو باٹنی سے جو بائلوجی سے ریلیٹڈ ہے کہ کلائی میر جو ہے وہ اس وقت بہت بڑا تھرڈ ہے آپ کے ایکو سسٹم کو اگر اس کے اوپر ابھی کنٹرول نہ کیا گیا تو آپ کے لیے آنے والے سالوں میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گے اگر تمپریچر ہی 50 سے گھراس کر جائے تو آپ کیسے سسٹین کریں گے تو ان پروبلمز کے جو سلوشنز ہیں وہ کس کے پاس ہیں وہ ان ہی بیالوجیس کے پاس ہیں انہوں نے سلوشن نکال لے ہیں تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے اگر آپ ریسرچ کے پروسپیکٹیف سے اور سسٹینبل ڈیویلیپنٹ کے پروسپیکٹیف سے ان چیزوں کو دیکھیں اب میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آ جاتا ہوں کہ جیسے سٹوڈنٹس کا بیچلرز کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے کے اچھی جواب ہو جائے اب پروسپیکٹیف کا آپ کے پروسپیکٹیف سے زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ وہاں پر کتنی جو ہے وہ تف اور ہارڈ برک ہے پھر سٹوڈنٹ کے پاس ایک ہی اپسن رہا جاتا ہے وہ کہتا ہے یار کی پیسی کی تیاری کرو اور آرام سے کون سے سیونٹین گریٹ کی جواب کو سکیور کرو اور مرد کرو ایک جگہ حد تک وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی انفلیشن ہے بے روزگاری ہے مہنگائی ہے ٹھیک ہے اچھی انکم بھی ہونی چاہیے ایک انکم سکیم بھی ہونی چاہیے جس سے وہ پیسے کما سکے لیکن آپ کا یہ پرائمری ٹارگٹ نہ ہو ٹھیک ہے بات ہے کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ کے اسیٹ کیوں میں ہیں کوئی آپ کے پرائمری ٹارگٹس ہوتی ہیں کوئی سکینری ٹارگٹس ہیں یہ بھی ایک بہت اہم ٹارگٹ ہے کہ آپ کا کوئی انکم سکیم ہونی چاہیے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوگا جب آپ کے اندر آپ کا جو لائیولی وڈ ہے وہ ہی اچھی نہیں گزر رہی ہوگی تو آپ ریسرچ کی اوپر کیسے فوکس کریں گے تو میرا یہ اپینین ہے کہ سٹوڈنٹس کا انکم سکیم ضرور ہونا چاہیے بی ایس کے بعد چاہے وہ ٹیچنگ ہے پی پی ایسی ہے کوئی بھی ہے وہ ضرور ہو لیکن اس کے ساتھ جو پرائمری ٹارگٹ اور فوکس ہے وہ اس کا ریسرچ کی اوپر ہونا چاہیے اگر وہ بیو کا ایک سٹوڈنٹ ہے All right Thank you very much Sir Suleyman for giving us such a precious moments and a very good time that you spent with us last science subjects both limited fields होतی ہیں Přiwi How would you conclude your journey of this academic background مٹرک انٹر اور پھر بی ایسے اور جو فیوچر اب آپ کے یور ہنگر برادرز انڈ سسٹرز جو انٹر ہو رہے ہیں مٹرک میں انٹر میں اور دین دے ویل اپیر ان بی ایسے ہاں وڈیو کنکلوڈ یور اکیڈیمک جرنی اور ہاں وڈیو ریکومنڈ دیم وڈیو ریکومنڈ دیم کہ ہر ایک کو کیا اس سفر پہ آنا بھی چاہیے یا نہیں کیونکہ ہر پیرنٹ یہ سمجھتا ہے کسی ایک سبجیکٹ میں ماسٹر کروانا ہے اچھا کسی سبجیکٹ میں ایک ٹریڈیشنل فلو چل رہا ہے اکیڈمیز کالجز یونیورسٹیز میں تو آپ what is your opinion according to your experience up till now and what will you suggest and recommend to your coming generations اچھا قاسم ایک چیز آپ نے بھی observe کی اور بھی کہ پچھلے پانچ چھے سالوں کے اندر بہت ڈرسٹیکلی چینجیز آئی ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر چاہے وہ ایڈوکیشن ہو چاہے وہ آئی ٹی ہو کوئی بھی فیلڈ ہو for example آسے چھے سال پہلے اس طرح زوم پہ میٹنگز نہیں ہوتی تھیں جس طرح آج ہوتی ہیں تو جس ٹائم پہ ہم نے ایف ایس ٹی کی اس ٹائم پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے آپشن نہیں تھے جتنے آپشن آج دوہہزار بائس کے اندر ایک سوڈنٹ کے پاس ہے اس کے اندر اگر کسی جس ٹائم پہ ہم نے کی اگر کسی کا میڈیکل میں نہیں ہوتا اس کے پاس یہ آپشن تھے کہ وہ کسی کے بائیو کے کسی سبجیکٹس اندر بیشلرز کر لی یا اس کے پاس سمیسٹری کا آپشن تھا یا فیزکس کا آپشن تھا لیکن اب سٹوڈنٹ کے پاس بہت زیادہ آپشن ہے اس ٹائم میں اب سٹوڈنٹ کے پاس سیلپون ہے اس کے پاس گوگل ہے وہ کوئی لفظ لکھے گا اس کو وہ کمپلیٹ ڈیٹیل اس کے پاس آ جائے گی تو اب سٹوڈنٹ وہ زیادہ میرے خیال میں آپشن کو ایکسپلور کر سکتا ہے اس کے پاس آئی ٹی کے آپشن ہیں انٹرپنیورشپ کے آپشن ہیں کمپیوٹر سائنس کے آپشن ہیں ان کمپیرٹو دی بائیو تو اب سٹوڈنٹ پو چاہیے کہ وہ ان آپشن کو ایکسپلور کرے دوسری آپ نے میری پوچھا کہ میرا کیسا یہ جہنڈ نہیں تھا تو میری یہ خوش قسمت ہی تھی کہ میرا ایڈمیشن دیا وہ کاجیازم یونیورسٹی میں ہو گیا کیونکہ اس کمپیرٹو ادھر یونیورسٹی دن پاکستان اگر دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ کمپیر کیا جائے کاجیازم یونیورسٹی کو تو یہ بہت اوپر رینک کرتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تو ڈیفرنٹ علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے کلچرل انٹریکشن ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ریسرچ فیسیلٹیز کا جازم یونیورسٹی میں ہیں ایڈونٹ ٹھنک سو کہ کسی اور یونیورسٹی کے اندر جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اس کے اندر یہ ریسرچ فیسیلٹیز ہوں اور اس کے بعد پھر اگر میں کسی اور یونیورسٹی کے اندر ہوتا تو میرے اندر تب ہی یہ خیال نہ آتا کہ میں نے سکوالرشپ سے کیور کرنا ہے میں نے ہائیر دگری کے لیے باہر جانا ہے تو اس یونیورسٹی میں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا اچھا آپ سکوالرشپ بھی لے سکتے ہیں آپ کسی اچھی یونیورسٹی سے بھی ایڈوکیشن آسل کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی اچھی یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں that's great sir thank you very much for your precious time dear students آج ہم نے ایک بہت extensive talk کی gold medalist from قیدادم یونیورسٹی in botanical sciences sir سلیمان سے اچھا sir ہمارے پاس بہت سارے students اس platform پہ ایسے ہیں جو creative study کرنا چاہتے ہیں وہ ہی ہمارا platform join کرتے ہیں who want to break the tradition تو hopefully ان کے بہت سارے questions ہوں گے وہ consult کریں گے تو off and on ہم آپ کا time لیتے رہیں گے dear students کسی بھی حوالے سے آپ consultation چاہیے ہو guide and چاہیے ہو sir سلیمان he's a very competent person and he's very good personality so you can contact with us you can share your questions on the whatsapp you can contact us via the email address you can follow us on facebook page afimad online academy over youtube channel over instagram and tiktok accounts as well on all social media platforms you can contact us bio سے related اس کے scope سے related یا آپ زندگی میں ایسے stage پر ہیں جہاں آپ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو our honorable personality sir will be available there to guide you آپ اپنے questions ہم سے share کر سکتے ہیں ہم sir سے time لیں گے and definitely he will guide you یہ جو crucial decisions ہوتے ہیں life میں کس سبجیکٹ میں بی ایس کرنا ہے کس یونیورسٹی کو آپ نے چوز کرنا ہے اور کس سبجیکٹ کا آپ کے لیے کل کو job opportunities آپ کی future سکیور ہوگا کس میں آپ کا interest ہے اس کے لیے ایوڈ ریکمینڈ یو کہ اپنے سبجیکٹ ایکسپرٹ سے ضرور کنسرٹ کریں کوئی بھی فائنل decision لینے سے پہلے آپ اپنے questions ہم سے share کر سکتے ہیں آپ نے بہت سارا قیمتی ٹائم ہمیں دیا یقینا آپ ریسرچ پر کر رہے ہیں ہمارے سب سٹوڈنٹ کی طرف سے آپ کے لئے بہت ساری نیک دعائیں تمنا کہ اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے آپ جیسے لوگ پاکستان کے good future کے ریے they are very important جو who are serious about research about creative study and who want to break the tradition versus individual talent thank you very much sir آپ نے time دیا آپ شکریہ thank you it's pleasure for me to discuss these subjects with you thank you welcome thank you weavers for staying with us and watching this program take care Allah phase goodbye